موسیقی اور سب سے پہلے قربانی کا ذابطہ اللہ تعالی نے اس وقت پیش فرمایا جب حابیل اور قابیل ان دونوں کا اختلاف ہوا اور اختلاف اپنی بہن کے ساتھ نکاح کے بارے میں ہوا اس واقعی کی تفصیل میں نہیں جاتا آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں اختلاف ہوا حابیل نے کہا میں اس بہن سے نکاح کروں گا قابیل نے کہا میں اس بہن سے نکاح کروں گا اصولی طور پر حابیل کا حق بنتا تھا کہ اس بہن سے نکاح کرے کہ اس وقت یہ سنت جاری تھی کہ صبح میں ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے شام میں ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے صبح والے بیٹے کا نکاح شام والی بیٹی کے ساتھ کیا جاتا تھا اور صبح والی بیٹی کا نکاح شام والے بیٹے کے ساتھ کیا جاتا تھا کیونکہ کراوس میں اس طریقے سے نکاح کا ایک ذابطہ مقرر تھا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی خوبصورت تھی تو قابوی قابیل کی نیت خراب ہوئی اس نے کہا کہ نہیں نہیں میرے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے میں یہی جو میری بہنہ میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا میں اس سے ہٹنے والا نہیں ہوں آدم علیہ السلام سمجھاتے ہیں کہ بھی تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ سنت قائم کر رکھی ہے اس کے ساتھ جو نکاح حابیل کا ہوگا جب تنازہ زیادہ بڑھا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے رب زجلال اب کیا کریں تو اللہ تعالیٰ جو پہلا زابطہ زمین پر اتارا وہ قربانی کا اتارا فرمایا کہ حابیل اور قابل دونوں کو کہو یہ قربانی دیں اللہ کے راستے میں یہ اللہ کے راستے میں یہ قربانی کو پیش کریں گے جس کی قربانی کو ہم قبول کرنیں گے اس کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہوگا چنانچہ دونوں قربانی کے لئے تیار ہو گئے حابیل نے ایک موٹا تکڑا دمبا جو وہ تیار کر کے اللہ کے راستے کے اندر زیبا کیا پیش کیا اور قابیل نے ایک دبلہ پتلہ کانگڑی قسم کا جانور بیدلی کے ساتھ وہ اس نے پیش کر دیا اور اس وقت اللہ کی سنت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی آگ قربانی کو جلا دیتی تھی جس کی قربانی کو آگ آکے کھا جاتی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس کی قربانی کو قبول کرنیں تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح اس لڑکی کا حابیل کے ساتھ ہوگا اور پھر قرآن کریم میں وہ قصہ موجود ہے کہ قابیل کی عداوت اس درجے کو پہنچی اس نے کہا میں حابیل تجھے قتل کر دوں گا میں تجھے یہ اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنے نہیں دوں گا جو آج قرآن میں وہ قصہ موجود ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور وہ پہلا انسانیت کا قتل تھا جو روح زمین پر ہوا اور سرکار دعالم گردن پر تو ہوگا ہی ہوگا اور اس کا گناہ قابیل کی گردن پر بھی ہوگا کیونکہ یہ بری سنت قابیل نے جاری کی